ایک اثر ہوگا ہے ہم رب کے قریب چلے جاتے ہیں لیکن عام حالات میں ہماری دعاوں میں وہ تاثیر نہیں ہے باقی یہ وہی رب ہے اسی طرح ہم اسے بکارتی ہیں اور ہم بکارنے والے بھی وہی ہیں لیکن ہوتا تھا یہ ہے کہ یہ مشکل میں ہوتی نہیں رب تعالیٰ فور مدد کو ہوتا ہے عام حالات میں ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی یہ کھیل ہی اصل میں صرف بے کی چیز کا ہے کہ ہم رب کو ٹکارتے ہیں کہ ہم ایسے ایک سر صاحب آنا ہے بیک ہوں گھر بنائے ہوں گے مکان کے تعمیر کرائے ہوں گے تو جب ہم گھر تعمیر کرنے کا علاق کرتے ہیں تو پسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہی کہتے ہیں کہ ہماری نقوار میں یہ ہی ہے اور گھر کا پلائے اندر نہ دے ہمیں وہ آرکیٹیکٹ سے آگیا ہے کاؤس پر نقشہ بنا کر دیتے ہیں اور بہت ہے بھی فیس اس کے لئے چارج کر لیتے ہیں ہم لوگ میسنز کو ہائے کرتے ہیں لیور کو ہائے کرتے ہیں میکلز پرووائٹ کرتے ہیں گھر بننا شروع ملاتا ہے اگر ہم کبھی غور سے دیکھیں تو جو گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ سخت کام لے بہتا ہے جو مزدور ہے سخت پر ہی ٹیم جا رہا ہے کر لے کے جا رہا ہے اس میں اس کی جان کا رسک بھی ہے کہ اگر اپر کی مندل میں بن رہی ہے وہاں ہیٹیں پہنچا رہا ہے تو لکڑی کی سیڑھی ہے جو کامتی ہے کہ پاہن سلپ کر جائے یا سیڑھی ٹوڑ جائے گا وہ گرے گا تو اس میں اس کی یا جان بچنے نہ پائیں ایسا رسکی اور سخت کام ہے لیکن سب سے کم تنخواہ اسی کو مانگ دیتی ہے میسن ہے جو اس کیا پولڈی موٹر پیٹھا ہوا موٹر پیٹھا ہوا ایٹیں چون رہا ہے وہ لیبر اس پہ پاس ایٹیں بھی جا جاتا ہے سیمنٹ بھی رکھتا ہے موٹر پیٹھ بھی کر کے لیتا ہے تو یہ اس مہیا کیے ہوئے چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور دیوار ڈھائی چلتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی ویجز عام لیبر کی ویجز سے نیرلی فائی ٹائمز ہوتی ہیں جبکہ وہ آرام سے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے آرکیٹکٹ ہے جس نے اسے ڈیزائن کیا رہا ہے وہ اپنے ائر کنڈکشن ہے آفیس میں ہے اور آفیس کے اس کمفرٹ میں بیٹھ کے اس نے ڈیزائن کیا ہے اور اس نے ٹوٹل کاسٹ کا فائل پرسینٹ اس نے چارچ کیا ہے جو میسل کی ویجز سے بہت زیادہ ہے اگر ہم اس پہ گوھر کریں کہ یہ تفریق کیوں ہے کہ وہ انسان جو سب سے دہا سخت کام کر رہا ہے اس میں اس کا رسک بھی مال میں کی زخمی ہو رہا ہے جان جن جا 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 اس کو ہم اسے ترخب بہت کم مل رہی ہے اس سے بیجز بہت کم ہیں اس سے بجائے یہ ہے کہ وہ لے بر صرف میسن کا کہاں مان رہا ہے کہ جو کچھ میسن نے کہا کہ انڈو پو گیلا کیا ہے اس سے گیلا کیا میں سے نے کہا کہ برکس یہاں لانگے دو میسن نے کہا کہ اس ریشو سے یہ سیمنٹ ویڈی کونکریٹ وغیرہ مکس کردے اس کا موٹھ موٹھ یار کر لیا اور میسن تک مہنچا دیا تو لیبر کرنا ہو اس پہ کوئی اپلائی برین اپلائی ہوئی نہ اس کا کوئی نولیج اپلائی ہوئی نہ اس کا دل اس کے ساتھ اس کا پیسے حاصل کرنے کے لیے مزدوری کر رہا ہے اس کے بعد میسن نے اس کام کی بغیدہ ٹرین نہیں ہے اور دیوار جو بنا رہا ہے اس کو سیدھے بنائے گا اس میں نولیج استعمال کرتا ہے موٹھر کی لیئر کے اتنی موٹی آیا ہے وہ اس کا خیال رکھ رہا ہے یہ جو اس سے ٹرین نہیں ہے اس میں اس کا شوق شامع ہے اس کا ایک پرائیڈ ہوئی ہے جو کوئی بھی گھر بنا ہوا دیکھے ہوئی یہ کہ یہ فلا میسن نے اس کی کامیل کی تھی اب یہ جو شوق ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا برین کیا ہے اس کا خیال رہا ہے آرکیٹیکٹ نے تعلیم حاضر کی ہے ٹریننگ حاضر کی ہے جب وہ گھر کا پلین ہیلیار کر رہا ہے تو اس کے اندر اس کا شوق بھی شامع ہے وہ برین بھی اپلائی کر رہا ہے نولیج جو اس کے پاس ہے اس کو بھی کر رہا ہے تو جب ہم اللہ تعالی کو پکارنے بیٹھتے ہیں تو اگر میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا نام لے رہا ہوں اللہ کو پکار رہا ہوں سرمینی زبان چل رہی ہے ذہن میرا کہیں اور ہے دل کہیں اور ہے سرم اللہ کو میں پکار رہا ہوں تو میری یہاں اس مزدور کسی ہے جو ایٹیں اٹھا کے محسن تک پہنچا رہا ہے تو اس کے ویجز کم سے کم ملنگ نہیں ملے لیکن اگر اگر میری زبان کے ساتھ ساتھ میرا ذہن بھی اُدھر ہی مطور جو ہے تو میری مجھے ملنے والا انا محسن تک پیجز کی طرح پہلی صورت سے کئی گناہ زیادہ ہوگا اور اگر کہیں میری ڈھر کو پکارنے میں میری زبان چل ساتھ دل بھی دے رہا ہے ذوق اور شوق کی کے ذریعے سے میں ذہنی طور پر بھی اُدھر متوجہ ہوگا کب میری زبان میرا دل اور میرا دماغ ایک ہی طرح متوجہ ہوگا تو اُس کا انام اُس آرکیکٹ کی طرح بہت زیادہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتی ہیں تو اُس دکھ کی وجہ سے ہم رب کی طرف پوری طرف متوجہ ہوگے دل و دماغ کے ساتھ متوجہ ہوگے اُس کو پکار رہے ہوتی ہیں اور اُس کے نتیجے میں رب تعالیٰ کی طرح اُس دیکھیں اُس پکار کے جواب بڑی جلدی آدھا ہے یہ جو کیفیت ہیں ہماری کے مشکل بہت 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 اِن اُس کو ایک کنالج کیا ہے کرسچانیٹی میں بھی سینٹ حضرات نے کیفیت کو انسان کے لیے بڑا مبارک قرار دیا کہ وہ دکھ کی حالت میں ہے موڈرن زبان اس کو دپریشن کیلئی ہے دپریشن کی حالت میں ہے وہ اس حالت کو انسان کے لیے بڑا مبارک کہتے ہیں ریسرس پاس میں کرسچینٹی میں بڑے سینٹ انہوں نے اس پر باہت کام کیا کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس دکھ کی حالت میں وہ جب رب کو پکارتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اسلامی کرسکس دنیا یا اسلامی کروہانیت کی دنیا میں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ دکھ انسان کیلئے وہی کام کرتے ہیں جو ہم زمین پر حل چلا دیں حل جتنا گہرہ ہم چلائیں گے زمین کو جتنی محنت سے ہم پھاریں گے تھی دیں گے اس میں جو بیج ہم ڈالیں گے اس بیج کا پھل دل اترہ ہی زیادہ اچھا تھا اتنی ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے انسان کی دل پر جتنے کچھوں کے ہی لگتے ہیں انسان کے اندر جتنا زیادہ دکھ پیدا ہوتا ہے دل دے ہی شجر سے رکھ کی سرمت توجہ ہوتا ہے اس کا مطلب دیئے نہیں کہ ہم اللہ سے دکھوں کی دعا کرنے لگے ہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو اس کے پیر کر لے جا سکتے ہیں سولی سے اپنے حضات پر میند کرتے ہیں موسیقا یہ ہے کہ کوششنالیسا سیچا نہیں ہے میں بہتر دکھوں کو موسیقا بہتر دکھوں میں آپ کا زیادہ بہتر ہے نہیں جا سکتے ہیں آپ کوششنالیسا کرتا ہی زیادہ بہتر ہے موسیقا موسیقا